تجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین راولپنڈی کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث دہشتگردوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کے بے گناہ رہنماوں کو رہا کیا جائے مجلس وحدت مسلمین راولپنڈی کو نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کے حوالے سے شدید ترین تحفظات ہیں رہنماوں کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلین پر اس کی روح کے مطابق عمل کر کے ہی دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے ایسے لوگ جن کو پر کئی دفعہ دہشتگردیوں کے مقدمات ثابت ہوئے جنہوں عدالت میں کھڑے ہو کر کام نے ڈیر ڈیر سو لوگوں کو مارا ہے اور ہم باہر جا کر پھر یہی کام کریں گے ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا اور اس کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو جن لوگ نے آج تک دہشتگردی کے خلاف پاکستان کا اندر ایک پوری مہم جلائی شہادہ کے حق میں اوال اٹھائی پاکستان باق فوج کا ساتھ دیا فیصل رضا عبدی صاحبوں یا مرزا یوسف حسین صاحبوں یا زیر الدن بابر صاحبوں ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے تاریخ کے اندر خون ہم نے دیا ہے اس کا روکنے کا بہت سادہ سا حل ہے حکومت نے خود ایک حل بنایا ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان لیکن اس نیشنل ایکشن پلان کو محض ایک اور ریفرینڈم بنا کے کاغذوں کی ردی میں دفن نہیں ہونا چاہیے اس کا حال یہ کہ نیشنل ایکشن پلان کو قرار واقعی ایمپلیمنٹ کیا جائے اس کو لاغو کیا جائے ریلی میں شریک نوجوانوں خواتین اور بزرگوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں دہشتگردی کے خلاف ٹارکٹ کیلنگ